فارن فرننگ کیس میں ہمیں پھسانے والے آپ خود پھنس چکے ہیں وزیراعظم عمران خان کی پارٹی رہنماؤں کے اشلاس میں گفتگو کہتے ہیں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ہر کردار کو سامنے لائیں گے براؤڈشیٹ کی معاملے پر شفاف اور منصفانہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں آپوزیشن کی خام خیالی ہے وہ پروپیگنڈا کر کے حقائق چھپا لیں گے وزیراعظم کی قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے کی ہدایت کہا حکومتی ترزمان قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کی تفصیلات سے قوم کو آگاہ کرے ماضی میں مولانا فضل رحمان کی سیاست لچکدار رہی آج ان کی پارٹی میں اختلاف اور دباؤ دکھائی دے رہا ہے شاہ محمود قریشی کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام ایکسپریسوں میں گفتگو کہا ماضی میں سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کا بہت ذکر ہوا اوپوزشن شفاف الیکشن چاہتی ہے تو اوپن ووٹنگ کے لیے آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دے وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام دیتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ خطے میں امن کے لیے ایک قدم اٹھائے پاکستان دو قدم اٹھائے گا ایک پی ڈی ایم اور کئی بیانیے وفاقی وزیر اطلاع چبلی فراس کا ٹوئیٹ لکھا بلاول بھوٹو کا ادم اعتماد پر زور جبکہ مریم کا لانگ مارچ پر اسرار ہے بیانیے میں تضاد پی ڈی ایم کا شرازہ بکھرنے کا واضح ثبوت ہے اوپوزیشن عوام سے مسترد ہونے کے بعد واپس ایوانوں کا رخ اختیار کر رہی ہے نون لیگ کی ترجمان مریم مورنگ زیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں منصوبے بن رہے تھے نئے پاکستان میں منصوبے نیلام ہو رہے ہیں ترجمان نون لیگ کا قومی اساس نیلام کرنے پر احتجاج اساس گروی رکھنے کا عمل رکھنے کا مطالبہ کہا نالائقوں اور نائلوں نے پاکستان کو نیلام گھر بنا دیا ہے نئے پاکستان میں کھیلوں کے میدان اور پارکس تک کو نیلام کیا جا رہا ہے زرداری اینڈ کمپنی کو ہر تین ماہ بعد لگتا ہے کہ اگلے تین ماہ بہت اہم ہے وفاقی وزیر فواد شادری کا ٹوئیٹ کہا پھر وقت گزر جاتا ہے اور نیا بیان آتا ہے کہ اگلے تین ماہ بہت اہم ہے تین سال بعد بھی آپ کا کوئی چانس نہیں وقت آگے چلا گیا اور آپ بہت پیچھے رہ گئے گرد اتنی ہے کہ آپ کو راستہ نہیں مل رہا بزنس پر توجہ دیں پاکستان مسلم اکنون کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم میں منقض ہوگا مریم نواز خطاب کریں گی آج بھونے والے قومی اسیملی کے اجلاس اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی پر غور ہوگا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا اہم اجلاس چار فروری کی شام اسلام آباد میں طلب سربراہ پی ڈی اے مولانا فضل الرحمن اجلاس کی صدارت کریں گے سینٹ انتخابات مشترکہ طور پر لڑنے وزیراعظم سپیکر قومی اسیملی اور وزیراعلا پنجاب کے خلاف ممکنہ تحریک ادم اعتماد پر بھی مشاورت ہوگی اجلاس میں پانچ فروری کے لیاقت باقے جلسے کے حوالے سے بھی حکمت عملی مرتب کی جائے گی سندھ حکومت نے سینٹ الیکشن کیس میں صدارتی ریفرنس کی مخالفت کر دی صبحی حکومت نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا جس کے مطابق صدارتی ریفرنس سیاسی مزدحت پر دائر کیا گیا صدر مملکت کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس میں کوئی قانونی سوال نہیں اٹھایا گیا سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس میں رائے دینے سے انکار کرتے قومی اسیمبلی کا اجلاس آج دو روز کے وقفے کے بعد ہوگا پیٹرولی مسنوات بجلی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کو لے کر اپوزیشن کا حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا امکان اجلاس کا صلح نکاتی ایجنڈا جاری ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی متوقع چڑھائی کا راستہ روکنے کے لیے حکومت نے بھی جوابی حکمت عملی تیار کر لی مزیراعظم عمران خان کا ایک بار پھر کرونا کے خاتمے تک قرضوں میں اضافی ریائت کا مطالبہ اقوام متحدہ کے ذریع تمام تجارت و ترقی سے متعلق کانفرنس میں ورچول خطاب کرتے ہوئے پانچ رکات بھی پیش کیے کہا ترقی پذیر ممالک کو بلا تاتل کرونا ویکسین فراہم کی جائے پانچ ارب ڈالر کے امدادی فنڈز کا قیام عمل میں لائے جائے وبا کے تداروں کے لیے سہولیات میں اضافہ کیا جائے عالمی سطح پر مالیاتی اداروں کی جانب سے امدادی اقدامات میں اضافہ کیا جائے پاکستان کی کرونا وبا سے بچاؤں کی پولیسیاں کامیاب ہوئی وزیراعلا سندھ کی زیر صدارت سندھ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس چیف سیکیٹری آئی جی سندھ کور کمانڈر کراچی ڈی جی رینجر سندھ شریک ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں صوبے میں امن و امان کے قیام کی خاطر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا مختلف اداروں کی امن و امان کے حوالے سے ایپیکس کمیٹی کو بریفنگ حکام کا کہنا تھا کہ پڑوسی ملکی مدد سے کچھ گروپس مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں عسکریت پسند گروہوں کے خلاف ٹارگیٹ ایڈ ایکشن جاری ہے کرونا سے ایک دن میں مزید 23 اموات 1639 نئے کیسز ریپورٹ اموات کی مجبوری تعداد 11318 ہو گئی ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد پانچ لاکھ چونتیس ہزار اکتالیس چار لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو تین مریض سے احتیاب ہوئے کرونا ایسو پیسز کی خلاف ورزی پر لاہور میں متعدد دکانوں اور ریسٹورنٹ کے خلاف کارروائی بولیٹن کے آغاز میں فارن فرنڈنگ کیسز میں ہمیں پسانے والے اب خود پھان سکے ہیں حکومتی رہنماؤں کے سلاس میں گفتو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ہر کردار کو سامنے لائیں گے وزیر اعظم نے کہا کہ فارن فرنڈنگ کیسز میں ہمیں پسانے والے اب خود پس چکے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ہر کردار کو سامنے لائیں گے اہم خبر آپ تک پہنچانے ہیں وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ براؤڈ شیٹ کے معاملے پر شفاف اور منصفانہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں کا اجلاس ہوا جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی حکومتی رہنماؤں کو براؤڈ شیٹ، فارن فنڈنگ کیس اور قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن پر بریفنگ دی گئی اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو نونلی کی سرپرستی حاصل رہی سیاسی سرپرستی کے بغیر کوئی بھی سرکاری زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا حیرت ہے سرکاری زمینوں کا قبضہ چھڑانے کو بھی سیاسی انتقام قرار دیا جا رہا ہے وزیراعظم نے ہدایت کی کہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے حکومتی ترجمان قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کی تفسیرات سے قوم کو آگاہ کریں الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کیس پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ فورن فنڈنگ کیس پر ہمیں بھنسانے والے اب خود بھنس چکے ہیں الیکشن کمیشن میں ہمارا موقف درست ثابت ہوا براؤڈ چیٹ کے معاملے پر شفاف اور منصفانہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ہر کردار کو سامنے لائیں گے اپوزیشن کی خام خیالی ہے کہ وہ پروپیگنڈا کر کے حقائق چھپا لے گی رزوان احمد غلزی ایکسپریس نیوز اسلام آباد وزیر تلات شبلی فراس کا کہنا ہے کہ بیانیے میں تضاعت پی ڈی ایم کا شرازہ بکھرنے کا واضح ثبوت ہے بلاول کا تحریک عدب معتبات پر زور جبکہ مریم نواز کا لاغ مارش پر اسرار ہے شامیمود قریشی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا پارلیمانی انداز میں مقابلہ کریں گے فراس نے اپوزیشن پر تنقیدی تیر چلاتے ہوئے کہا ہے کہ ایک پی ڈی ایم اور کئی بیانیے بلاول بھٹو کا عدب معتبات پر زور اور مریم کا لاغ مارش پر اسرار ہے بیانیے میں تضاعت پی ڈی ایم کا شرازہ بکھرنے کا واضح ثبوت ہے اپوزیشن عوام سے مسترد ہونے کے بعد واپس ایوانوں کا رخ اختیار کر رہی ہے وزیر خانچہ شامیمود قریشی نے کہا ہے تحریک ادم اعتماد لانے پر کوئی اتراز نہیں اپوزیشن کا پارلیمانی انداز میں مقابلہ کریں گے انہوں نے کہا پی ڈی ایم ایک عارضی اور غیر فطری اتحاد ہے جس میں اس وقت سوچ کا اختلاف ہے وفاقی وزیر فواد چوہتری نے کہا ہے کہ ہر تین ماہ کے بعد زرداری اینڈ کمپنی کو لگتا ہے اگلے تین ماہ بہت اہم ہیں وقت گزر جاتا ہے اور نیا بیان آتا ہے اگلے تین ماہ بہت اہم ہیں تین سال بعد بھی آپ کا کوئی چانس نہیں نونلی کی ترجمان مریم اورنگزیب نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نئے پاکستان میں منصوبے نیلام ہو رہے ہیں لیکی رانہما مریم اورنگزیب کا اپنے ایک بیان میں مزید کہنا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں منصوبے بن رہے تھے قومی احساسے نیلام کرنے پر احتجاج کرتے ہیں اور احساسے گروی رکھنے کا عمل روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں نہ لائکوں نہ اہلوں نے پاکستان کو نیلام گھر بنا دیا ہے نئے پاکستان میں کھیلوں کے میدان اور پاکستان کو نیلام کیا جا رہا ہے نواز شریف شہباز شریف کے دور میں پاکستان کی احساسوں میں اضافہ ہو رہا تھا سندھ حکومت نے سینٹ الیکشن کیس میں صدارتی ریفرنس کی مخالفت کر دی سندھ حکومت نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا جواب میں موقع پہ خیار کیا گیا ہے کہ صدارتی ریفرنس سیاسی مسئلہت پر دائر کیا گیا سندھ حکومت نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں داخل کروا دیا ہے اور سندھ حکومت نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ اپنے جواب میں سندھ حکومت نے صدارتی ریفرنس میں سیاسی مسلحت پر دائر کیا گیا یہ کہنا تھا سندھ حکومت کا رزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اپیکس کمیٹی کے فیصلوں سے اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں ہم نے شہر میں امن و امان بحال کرنے میں کافی محنت کی ہے بلکہ صوبے بھر میں امن و امان قائم کرنے میں ہمارے قانون آفز کرنے والے اداروں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں مزید جانتے ہیں وکیل راؤ سے دارت میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں وزیراعلا سندھ کو بریفنگ دی گئی بتایا گیا کہ کچھ گروپس پڑوسی ملک کی حمایت سے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں قانون آفز کرنے والے اداروں کی مونیٹرنگ اور آپس میں کوڈینیشن سے حالات کنٹرول میں ہیں اسکریت پسند گروہوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے آئی جسن نے پولیس کی کارکردگی سے آگاہ کیا وزیراعلا سندھ نے اجلاس میں کہا کہ دوہزار پندرہ میں اپیکس کمیٹی قائم کی گئی تھی کمیٹی کے فیصلوں سے اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں ہم نے شہر میں امن و امان بحال کرنے میں کافی محنت کی ہے وکیل راؤ ایکسپریس نیوز کرا تھی وزیراعظم امران خان کا ایک بار پھر کرونا کے خاتمے تک کرزوں میں اضافی ریایت کا مطالبہ اقوام مطاعدہ کی زیر اتمام تجارت اور ترقی سے مطالبہ کانفرنس میں ورچل خطاب کرتے ہوئے پانچ نکات بھی پیش کر دیے گا ترقی پذیر ممالک کو بلا تاتل کرونا ویکسین فرہم کی جائے وزیراعظم کا ایک بار پھر کرزوں کے خاتمے تک کرزوں میں اضافی ریایت کا مطالبہ ترقی پذیر ممالک کو بلا تاتل کرونا ویکسین فرہم کی جائے یہ کہنا تھا وزیراعظم امران خان کا مزید کہا پانچ عرب ڈالر کے امدادی فنڈ کا قیام عمل میں لایا چاہے ریٹر اچیویوینگ سسٹینیبول دیولپنگ گولز بیئی تارگیٹ دیت آف ٹوینٹی تھرٹی بیئی تارگیٹرم بیئی تارگیٹرم پر فرمیورک ایڈایی افریمورک ایکوٹیبول و افورڈابل سپلی آف کورڈ باکسین دیولپنگ کانٹریز ادیشنیل دیت ریلیف کے سری کوئی اعلان کیا ہے ضけれ نہیں دا tecnología ہمیں полов practically پیدا رئیوں پانی پانیو کنید، رioxid کرنی ورکا موسیقیกی کرنیم موسیقی چلی پیدا Partہ طرف ترسول